ہر سال چودہ اگست کو پاکستان کا جشن آزادی منایا جاتا ہے مملکت خداداد پاکستان کو قائم ہوئے آج پچھتر برس مکمل ہو گئے اسی لیے حکومت پاکستان نے اس مرتبہ یوم آزادی کو بطور ڈائمنڈ جوبلی منانے کا فیصلہ کیا آج ملک بھر کے کونے کونے میں جشن آزادی کی گہمہ گہمی ہے کہیں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تو کہیں جلسے اور سیمینار منقب کیے جا رہے ہیں سرکاریوں نجی امارتوں، شہراؤں، سڑکوں، گلی محلوں اور گھروں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ قومی پرچموں، جھنڈیوں، پوسٹرز اور رنگ برنگی پتیوں سے سجایا گیا ہے سرکاری دفاتر، بینکوں کی امارتوں اور تعلیمی اداروں سمیت اہم بلڈنگوں کو برکی کمکموں سے روشن کیا گیا ہے سرکاریوں نجی ٹیلی ویجن چینلز پر اس حوالے سے خصوصی نشریات اور پروگرامز پیش کیا جا رہے ہیں ننے منے ہاتھوں میں قومی پرچم اور جھنڈیاں اٹھائے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پر ملی جذبے قابل دید ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی ڈائمنڈ جبلی جشن آزادی میں شریک ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے لگتا ہے کہ وہ کسی سپنے کے شرمندہ تعبیر ہونے کے منتظر ہیں وہ شاید اقبال کے خواب والا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جس کی جد و جہد کرتے ہوئے قائدی آزم محمد علی جناح نے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ اس ملک کو اقبال اور قائد کا پاکستان نہیں سمجھتے بلکہ یہ اپنے نظام کے اعتبار سے کچھ اور ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال اور قائد تخواب کو شرمندہ تعبیر ہونے میں مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے